رانی کے اتکی کی کہانے انشاءاللہ خان انشاء پیش لفظ انتظار حسین نے لکھا ہے انشاءاللہ خان پر یہاں کوئی نئی تحقیق مقصود نہیں یہ وضاحت شروع ہی میں ہو جائے تو اچھا ہے کیا فائدہ کہ آپ مجھ سے اور قسم کی توقعات کریں اور میں اور طرح کی باتیں کروں مقصود تحقیق نہیں بلکہ تفہیم ہے بات یہ ہے کہ انشاء سے بطور شاعر کے تو ہم خوب شناسہ چلے آتے ہیں مگر افثانہ نگار انشاء پر ایک لمبے عرصے تک پردہ پڑا رہا محققوں نے بالآخر پردہ کشائی کی اور انشاء نے جو دو کہانیاں لکھی تھی انہیں تحقیق کر کے برامت کر لیا رانی کیتکی کی کہانی کو مولوی عبدالحق مرہوم نے برامت کیا اور صرف گوھر کو مولانا امتیاز علی عرشی نے کھوٹ کر نکالا بس تحقیق کا فریضہ تو یہ بزرگ انجام دے چکے مگر عدد میں تحقیق منتحہ نہیں ہوتی یا کم از کم اسے منتحہ ہونا نہیں چاہیے ایک گمشدہ تحریر کو دریافت کر کے چپ ہو جانا ایک کار عباس ہے اس صورت میں تو وہ تحریر پھر رفتہ رفتہ پردے گمنامی میں چلی جائے گی تحقیق کے بعد کی منزل یہ ہے کہ جس تحریر کو دریافت کیا گیا ہے اسے جاچا پرکھا جائے اور اس کی عدبی قدر و قیمت کا تعاین کیا جائے اس طور اس تحریر کو زندہ عدبی روایت میں مقام ملے گا پھر وہ عدبی شعور کی تربیت میں حصہ لے گی اور عدب پر اثر انداز ہوگی انشاء کی کہانیوں کے سلسلے میں ابھی یہ منزل نہیں آ پائی ہے ان دونوں کہانیوں کا ذکر ہنوز ایک تحقیقی کارنامی کے طور پر کیا جا رہا ہے اور انشاء کو ہم نے ہنوز ایک شاعر ہی کے طور پر قبول کر رکھا ہے ہاں شاعر کے ذکر ہی میں یہ ذکر بھی کر دیا جاتا ہے کہ اس نے ایک کہانی بھی لکھی تھی پھر صرف گوھر کی تحقیق کے بعد اس بھی کے زیل میں دو کہانیاں آ گئیں سوال یہ ہے کہ انشاء کی کہانی نویسی اور ان کی عدبی زندگی میں محض ایک بھی کی حیثیت رکھتی ہے یا اس کا یہ مقام ہے کہ ہم انشاء کو ایک شاعر کے ساتھ ساتھ ایک ممتاز کہانی نویس یا قصہ نگار بھی قرار دے سکتے ہیں انشاءاللہ خواہ میر ماشاءاللہ خواہ کے بیٹے اور نور اور میر نوراللہ خواہ کے پوتے تھے بزرگوں کا وطن نجف اشرف اور پیشہ تبابت تھا اسی پیشے کی بدولت ہندوستان آلہ ہوا روایت یوں ہے کہ حکیم میر نوراللہ خواہ فرق سید کی دعوت پر علاج کرنے کے لیے دلی آئے تھے پھر اسی شہر میں رہ پڑے اور عمراء شاہی میں داخل ہوئے نوراللہ خواہ تو دلی ہی میں رہے مگر میر ماشاءاللہ خواہ المتخلص بے مستر کے وقت میں دلی کی سلطنت کا حال بہت پتلا ہو گیا تھا سو وہ دلی شہر سے نکلے اور مرشد آباد پہنچے انشاءاللہ خواہ اسی شہر میں پیدا ہوئے جنگ پلاسی کے بعد بنگال کی حالت بھی ابتر ہوتی چلی گئی آخر کو ماشاءاللہ خواہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے وہاں سے وہ لکنو آئے لکنو میں وہ نواب شجاوت دولہ کا زمانہ تھا انشاءاللہ کی سن میں تھے اسی سن میں وہ شجاوت دولہ کے دربار میں پہنچے اور ان کے جریسوں میں شامل ہوئے یہ شجاوت دولہ کے آخری ایام تھے سترہ سو پچھتر عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ان کی آنکھ بند ہوتے ہی دربار کا نقشہ بدل گیا اور ماشاءاللہ خواہ بیٹے کو لے کر نکل کھڑے ہوئے باپ بیٹے گھومتے پھرتے دلی پہنچے یہاں شاہاللہ کا دربار سجا تھا شاہاللہ خود بھی شائر تھے شائر نے شائر کو پہچانا اور اپنے سائر میں لے لیا انشاء اہلے دربار میں شامل ہو گئے یہاں انہوں نے اپنا رنگ خوب جمعیا شائری کا رنگ الگ اور لطائف و ذرائف کا رنگ الگ دلی سے اکھڑے تو پھر لکنو کا رخ کیا یہ اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی سونٹین ایٹی ایٹ کا واقعہ ہے اور انشاء اب بتیس کے سندھ میں تھے وہ اب سے تیرہ برس پہلے اس شہر سے نکلے تھے نگر نگر گھومے چندے بندیل کھنڈ میں دیرہ ڈالا پھر دلی میں آ کر شاہنی چھائی اور گھوم پھر کر پھر لکنو ہی واپس گئے لکنو جا کر سلیمان شکو کے مساحبوں میں تاخل ہوئے ان کی مساحبی سے چھوٹے تو علماس علی خان سے گھلے ملے پھر علماس علی خان کو سلام کیا اور نواب سعادت علی خان کے مقرب بنے یہ ان کی زندگی کا سب سے ہنگامہ خیص دور ہے اس مساحبی میں انہوں نے بہت اروج پایا اور اسی مساحبی میں انہوں نے ادبار کے دن دیکھے اس دور میں وہ بہت ہسے بولے خود بھی ہستے تھے اور نواب کو بھی ہساتے تھے مگر ہسی ہسی میں بات بگڑ گئی اور نواب صاحب ایسے ناراض ہوئے کہ شاعر کو گھر میں مقیت کر دیا یہ انشاء کی زندگی کے آخری ایام تھے بارہ سو تیتیس ہجری مطابق اٹھارہ سو اٹھارہ میں انتقال کیا وزا قطع کھلے ٹلے آدمی تھے رکھ رکھاؤ سے بے نیاز تکلفات سے بے پرواہ مزاج میں شوخی رچی ہوئی تھی طبیعت سیما بھی پائی تھی گھڑی میں رن میں گھڑی میں بن میں ایک وزا کو پکڑ کے میٹ جانا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا بقول آزاد کبھی مقتہ مرد معقول کبھی دلی کے باقے کبھی آدھی داری اڑا دی کبھی چار عبرو کی صفائی بتا دی کسی نے مرزا سلیمان شکو کو خبر دی کہ ذرا اپنے دولت قدے سے جھاکو اور اپنے انشاء جی کو دیکھو کہ انہوں نے آج کیا سوانگ رچایا ہے سلیمان شکو کی حویلی لخنو میں لبے دریا تھی اس روز اشنان کا میلا تھا ادھر نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ ایک مہنت کشمیری پنڈیتوں کا بانہ پہنے بیٹھا ہے اور زور زور سے اشلوک پڑتا ہے منتر جبتا ہے پاس میں پیسے کوری اور اناج کی ڈھیر لگی ہے عورت مرد بچے بوڑے آتے ہیں اور تلک لگوا کر بسد عقیدت رخصت ہوتے ہیں غور سے دیکھا تو پتا چلا انشاءاللہ خاند تھی ہی میلے ٹھیلے کے آدمی مگر حالات نے انہیں دربار میں مقید کر دیا تھا یہ بار بار رسہ توڑاتے تھے اور دربار سے میلے کی طرف بھاگتے تھے کبھی اس میلے میں کبھی اس میلے میں کبھی آٹھوں کا میلا ہے کبھی اشنان کا جھمیلا ہے ساتھ میں نواب سعادت علی خان کو بھی کھیجتے تھے اور اس راہ پر لگانے کی کوشش کرتے تھے مگر نوابی کا اپنا رکھ رکھا ہوتا ہے نواب سعادت علی خان اس راہ پر کتنی دور ان کے ساتھ چل سکتے تھے مگر انشاءاللہ اپنی ذات کو تو فراموش نہیں کر سکتے تھے انہوں نے میلو ٹھیلو والی روایت کو درباری زندگی میں آمیز کر کے ایک ایسی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ آزادانہ سانس لے سکیں اور بے باقانہ اپنا اظہار کر سکیں نقاد اور محقی لغنو کی درباری زندگی پر نام دھرتے ہیں کہ اس نے ایک صاحب علم اور ایک شاعر کو بحروپیہ بنا دیا حالانکہ معاملہ اس کی اُلٹ تھا ہسی تھٹھا کرنے اور سوانگ رچانے اور بحروپ بھرنے کا جو انشاء کو چسکا لگا تھا یہ میلو ٹھیلوں کا فیض تھا اور انشاء کی شخصیت کا حصہ تھا لغنو کی درباری فضاء میں پہنچ کر اس کی شکل کچھ سے کچھ ہو گئی انشاء کی تماشا پسند طبیعت نے لغنو کی درباری فضاء میں بہت شگوفے کھلائے لیکن دربار پھر دربار ہے اس میں یہ طبیعت کتنی دیر پنپ سکتی تھی انشاء اللہ خواہ فقر باز غزب کے تھے طبیعت ہر وقت حاضر رہتی تھی فقرے پر فقرہ آتا تھا اور قیامت دھاتا تھا اور فقرہ کہنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا فقرہ زبان پر آ جائے تو چوکتے نہیں سولی پر کھڑے ہوں تو بھی کہیں گے ایک روز انشاء نے لطیفہ سنایا نواب بولے کہ ایسی بات کہتے ہو جو نہ کسی نے دیکھی ہو نہ سنی ہو انشاء اللہ خان پھول گئے بولے کہ حضور کا اقبال سلامت رہے قیامت تک ایسی ہی کہہ جاؤں گا کہ نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو نواب نے تنکر کہا کہ اچھا پھر دو لطیفے روز سنا دیا کرو کہ نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو پابندی بری شہ ہے سید انشاء کہاں بات بات پر لطیفہ سنا دے تھے کہاں یہ حال ہوا کہ دربار جانے سے پہلے جو ملتا اس سے کہتے کہ اگر کوئی لطیفہ سناو یوں لطیفے اور چھٹکلے جمع کرتے اور کام چلا دے پھر یوں ہوا کہ نواب نے ایک روز بلوا بھیجا اس وقت یہ کسی اور امیر کے ہاں گئے ہوئے تھے نواب کو جو یہ خبر ملی تو اس نے پابندی لگا دی کہ گھر رہا کرو ہمارے دربار کے سواک کہیں مت جاؤ سید انشاء بے قرار طبیعت لے کر آئے تھے پاؤں میں چکر تھا میلو ٹھیلو کے رسیہ تھے ایسا آدمی پابند ہو کر گھر بیٹھ جائے تو اس کی حالت کا تصور کیا جا سکتا ہے خوفکان رہنے لگا ایک روز ایسے بے قابو ہوئے کہ سعادت علی خان کی گزرتی سواری کو دیکھ کر گھر سے نکلے اور سہ سست کہا سعادت علی خان نے انتقام یوں لیا کہ ان کی تنخواہ بند کر دی مسائب پہلے کیا کم تھے اب رسک کے مار بھی شامل ہو گئے جس شخص کو رنگا رنگ نعمتیں میسر تھیں وہ دانے دانے کو محتاج ہوا نووت خوفکان سے جنون تک پہنچی دنیا کے جھمیلوں سے جی بھل گیا اب نہ میلو ٹھیلوں میں گھومنے پھرنے کی آرزو تھی نہ زندگی کے مزے لوٹنے کی تمنہ تھی نہ چہکنا بولنا نہ ہسنا نہ لطیفے اور چٹکلے نہ فکرے اور فبتیاں سید انشاہ آزاد منش آدمی تھے پابندیوں میں گزارا نہیں کر سکتے تھے ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں جو پابندیوں میں گھر کر بھی اپنے اظہار کی صورت نکال لیتی ہیں مگر انشاہ کی شخصیت اپنے اظہار کیلئے پامال رستوں سے ہٹ کر الگ رستہ ٹٹولتی تھی شروع زندگی ہی سے اس طور کا اظہار ہونے لگا تھا یوں دیکھئے کہ ان کا آبائی پیشہ تو تباوت تھا بزرگوں نے اسی میدان میں اپنے جوہر کو آشکار کیا تھا اور اخلاف کے لیے چلنے اور ترقی کرنے کی راہ ہمار کی تھی اور ایسا بھی نہیں کہ سید انشاہ اپنے ازداد کی قائل نہ ہو انہیں اپنی شرافت نصف اور خاندانی عظمت کا بہت احساس تھا اس قسم کے اعلانات انہوں نے مختلف مقامات پر کر رکھے ہیں اور باپ کی تعریف تو انہوں نے صرف گوھر کے اختتامیے میں جی بھر کر کی ہے مگر ازداد کے بنائے ہوئے رستے پر چلنا انہیں گوارہ نہ ہوا تباوت کے پیشے سے ہٹ کر زندگی کرنے کا رستہ نکالا